بجلی کے حالیہ بل ڈبل کیوں ادا کرنے پڑے اہم وجوہات سامنے آ گئیں بجلی کے بلوں میں حالیہ اضافے نے عوام کی نیندیں اڑا کے رکھتی ہیں ایک طرف پیٹرل مہنگا تو دوسری جانب بجلی کے آفٹر شاکس کا سلسلہ جاری ہے پاور ڈیویجن اور نیپرا کے فیصلوں میں تاخیر عوام پر بجلی بن کے گری جس سے ان کو ڈبل بل ادا کرنا پڑا میڈیا ریپورٹس کے مطابق بین القوامی مالیاتی فنڈ معاہدے کے تحت بجلی ٹیریف یکم جولائی سے بڑھتا تھا مگر نیپرا اور پاور ڈیویجن کی جانب سے بنیادی ٹیریف اور ملٹی ائر ٹیریف پڑھانے میں تاخیر کے باعث نوٹفیکیشن 26 جولائی کو جاری کیا گیا یہ حقائق بھی منظر عام پر آئے ہیں کہ 26 جولائی کے نوٹفیکیشن سے قبل 75 فیصد سارفین کو پرانے ٹیریف کے تحت بلز بھیجے جا چکے تھے جولائی اور اگست کے بل ایک ساتھ آئے تو سارفین پر بوجھ بڑھا واسے رہے کہ بجلی کے بلوں اور مہنگائی کے خلاف مختلف تاظر تنظیموں کی جانب سے گزشتہ روز ملک بھر میں احتجاج اور ہرطال کی کال کی گئی تھی کراچی پشاور سرگودہ شیخ اپورا سمیت ملک بھر میں چھوٹے بڑے تجارتی مراکز بند رہے تھے